بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج پندرہ سیزمبر دو ہزار بیس پروز منگل سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر سعودی عرب کے حالات سے اگر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پیس کیجئے تاکہ آپ تک بروقت خبریں پہنچ سکیں آج کا نیوز بلٹن بہت اہم ہونے والا ہے اس میں شامل ہوں گی بہت سی اہم خبریں جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے آج شام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کے ساتھ خبر شروع کرتے ہیں سعودی عرب جانے والے مسافر واضح پولیسی کا انتظار کریں سعودی حکومت کی جانب سے جزوی طور پر سفری پابندی ختم کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں موجود وہ افراد جو سفری پابندیوں کے باعث سعودی عرب واپس نہیں جا سکے بیتابی سے فلائٹس بک کروانے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں تاہم پاکستان میں موجود ٹریول ایجنٹس اور فضائی کمپنیاں تحال واضح پولیسی آنے کے انتظار میں ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ سے جب سعودی عرب کے لئے فلائٹ شیڈول جانے کے لئے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی سفارت خانے سے انہیں کوئی ہدایات موصول نہیں ہوئی جو ہی حکام اس حوالے سے ہدایات جاری کریں گے پی آئی اے تیہ کردہ ذابطہ کار کے تحت سعودی عرب کے لئے کنفرم فلائٹ کے شیڈول کا اعلان کرے گا واضح رہے کہ سعودی عرب نے یکم جنری سے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے آئیت سفری پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تاہم منگل پندرہ ستمبر یعنی آج سے مقصود حالات کے حامل افراد کے لئے بین القوامی پروازوں پر پابندی جزوی طور پر اٹھائی جا رہی ہے سعودی قبرسنہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ پندرہ ستمبر سے خروج حوضہ ملازمت ایک آمہ یا وزٹ وزا رکھنے والے غیر ملکی حفاظتی ذوابت کی پابندی کے تحت سعودی عرب آسکیں گے اس اعلان کے بعد پاکستان انڈیا بنگلہ دیج سے سعودی عرب کے لئے فلائٹس کے بارے میں معلومات کے لئے ہزاروں افراد ٹریول ایجنٹس اور فضائی کمپنیوں سے رابطہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں ایک رحمان گروپ آف ٹریولز کے ڈریکٹر سیلز علی نکوی نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ وہ دن میں سینکڑو ایسی کالز مصول کر رہے ہیں جن میں سعودی عرب کے فلائٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک سعودی سفارت خانے یا سعودی اعلائن کی جانب سے پاکستان سے فلائٹس کے حوالے سے کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی ہم سینکڑو ایسی کالز رزانہ سنتے ہیں جس میں اکامہ ہولڈرز یا عمر زائرین فلائٹس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں لیکن اکامہ ہولڈر کی واپسی کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا فلائٹ آپریشن کب بحال ہوگا اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی واضح پولیسی کا اعلان کیا جائے اور اس کے بعد ٹکٹس کی بوکنگ شروع کی جا سکے انہوں نے کہا کہ ٹکٹس کی بوکنگ سے قبل دیکھنا ہوگا کہ پاکستان سے سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے کونسی شرائط لاغو کی جاتی ہیں بہت سے ممالک نے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ اور این او سیز وغیرہ لازم قرار دیے ہیں لیکن سعودی عرب کے حوالے سے کوئی بھی واضح لائے عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا ٹریول ایجنٹ فرحان احمد کہتے ہیں کہ جزوی طور پر جو فضائی سفر پر پبندیاں ختم ہونے کا اعلان تو کیا گیا ہے لیکن کونسی ائرلائن فضائی آپریشن میں حصہ لیں گے اس حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی فران احمد کے مطابق سعودی عرب جانے کے لیے روزانہ سینکرو افراد کی جانب سے رابطے کیا جا رہے ہیں لیکن ائرلائنس کی جانب سے ہمیں کوئی نوٹیفکیشن یا ہدایات موصول نہیں ہوئی اس لیے ہم مسافروں کو بھی فیلحال انتظار کرنے کا ہی کہہ رہے ہیں پاکستان میں موجود ٹیول ایجنٹس پور امید ہیں کہ روان ہفتے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے فضائی آپریشن کی بحالی کے حوالے سے صورتحال واضح ہو جائے گی ساہر کیمرے پر فائرنگ اور نظر آتش کرنے والے گرفتار سعودی عرب میں ساہر کیمرے پر فائرنگ اور دوسرے کو نظر آتش کرنے والے دین سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا مقام کرمہ پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے بتایا کہ تائف کمیشنری کی پولیس کو شہرہ پر ٹریفک خلاورتیاں ریکارڈ کرنے والے ساہر کیمرے پر فائرنگ اور دوسرے ساہر کیمرے کو نظر آتش کرنے کی اطلاع ملی تھی المرسل ویب سائٹ کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ تینوں سعودی شہری عمر کے چوتھے اور پانچویں عشرے میں ہیں اللیس سمندر میں تیس سالہ نوجوان ڈوب گیا اللیس کے سمندر میں نہانے والا ایک تیس سالہ نوجوان ڈوب گیا امدادی ٹیمیں تلاش میں مصروف ہیں سمق ویب سائٹ کے مطابق اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پیر کو مغرب کے قریب ایک نوجوان سمندر میں نہا رہا تھا پھر کچھ دیر بعد نظروں سے غائب ہو گیا واقعی کی اطلاع سرہدی فورس حکام کو دی گئی تو فوری طور پر امدادی ٹیم تشکیل دی گئی اور تلاش کے لیے کاروائی کا آغاز کیا گیا ہنڈی کے کاروبار میں ملوث بارہ غیر ملکی عدالت میں پیش سعودی عرب میں ہنڈی کا کاروبار کرنے والے بارہ غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا ہے سیکیورٹی عددار نے بتایا کہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ملزمان ہم وطنوں سے رقمیں جمع کر کے غیر قانونی طریقے سے برونے مملکت ارسال کر رہے تھے وقاض اخبار کے مطابق ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے وہ یہ نہیں بتا سکے کہ رقمیں کس طرح اور کیسے حاصل کرتے رہے ہیں انگلی خبر شامل کرتے ہیں کرونا ٹیسٹ اور ریپورٹ کا اجراء اکتیس گھنٹے میں سعودی عرب کرونا ٹیسٹ اور فوری ریپورٹ پیش کرنے کے حوالے سے جی ٹونٹی میں دوسرے نمبر پر آ گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا ٹیسٹ اور اس کی ریپورٹ کے اجراء کی ساری کاروائی سعودی عرب میں جلد مکمل ہو رہی ہے کرونا بارس کا نمونہ لینے اور ریپورٹ دینے میں زیادہ سے زیادہ اکتیس گھنٹے کا وقت لگ رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا ٹیسٹ اور اس کی ریپورٹ کا دورانیاں کم کرنی کی بزولت وبا کو پھیلنے سے روکنے میں بڑی مدد ملی ہے اسی وجہ سے کرونا کے مریضوں سے ملنے والوں کے ٹیسٹ بھی تیزی سے انجام دیا جا سکے ہیں پہلے مرحلے میں ایسے لوگوں کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے جو کرونا وائرس کے مریض سے رابطے میں رہے تھے کرونا ٹیسٹ اور اس کی ریپورٹ کا جلد اجراء کرنے والے ممالک میں جنوبی کوریا، سعودی عرب، فرانس، برطانیہ، ترکی، آسٹریلیا، جپان، کینیڈا اور امریکہ شامل ہیں یاد رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اب تک پچاس لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں سعودی شہری کے نجی اجائب گھر میں سات ہزار نواد رات کہتے ہیں کہ بعض لوگ کسی ایک ادارے کا کام تنہا انجام دے دیتے ہیں یہ کہانی سعودی شہری جبران الالیلی المالکی پر پوری اترتی ہے جس نے سات ہزار سے زیادہ نوادر جمع کر کے تلان اجائب گھر قائم کیا ہے یہ نوادرات جن کی تاریخ سینکڑوں برس پرانی ہیں سعودی شہری کی تینتیس سالہ انتک جدوجہد کا نتیجہ ہے جبران الالیلی المالکی نے یہ انمول خزانہ جزان ریجن میں تاریخی ورثے کو دیکھنے والوں کے لیے اکٹھا کیا ہے الالیلی بینٹ کے مطابق المالکی کا تعلق جزان ریجن کی الدائر بنی مالک کمیشنری سے ہے سعودی شہری کا کہنا ہے کہ اس نے نوادر جمع کرنے کی شروعات انیس سو ستاسی میں کی تھی اس وقت کمیشنری قدیم ترس کی تھی اور نئی تحضیب و تمدن کی جھلکیاں آنا شروع ہوئی تھی ماں کے قاتل جڑوان بیٹوں کو سزائے موت ریاض میں فوجداری کی عدالت نے جو ہے منسلک تنظیم سے جڑوان بھائیوں کو سٹھ سٹھ سالہ ماں کے قتل تہتر سالہ باپ اور بائیس سالہ بھائی پر خنجر سے حملہ کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر سزائے موت سنا دی جڑوان بھائیوں نے جون دوہزہ سولہ میں ریاض کے الحمرہ محلے میں واقع مکان پر ماں باپ اور بائیس سالہ بھائی پر خنجر سے واقعے تھے ماں زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسی جبکہ باپ اور جڑوان بھائیوں کا ایک بھائی شدید زخمی ہو گئے تھے یہ تھا ہمارا آج کا تعداد ترین نیوز بلٹن مزید خمروں کے لئے رات بارہ بچے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم